آئی ایٹی کانپول میں کیا ہوتا ہے ہم بتا رہنا وہاں ان کے پروفیسر کی سیلیڈیڈ ہیڈائی نے انتی لاکھ روپے ہے پر بیلی ٹیٹر میں ان کو یہ دیا گیا دیتا ہوتی ہے دیکھاؤ یار یہ کیا چیز ہے لیکن یہ چیز جس بچے نے بنائی کیا آدموشنکل تک پوپولر ہے اور اس کا کوئی مقاولہ نہیں ہے جو یہ چیز پوپولر ہوئی ہے اور دو روپے کی ہے ہوا کیا تھا کہ کسی بچے نے جو اس کو کلاس میں بڑھایا گیا اس نے اس کے پر پروجیکٹ بنایا ہوا یہ کہ اس کو کہا گیا کہ باہر کی طرف جو فورس لگتا ہے اس کو سینٹی پیوگل فورس بولتا ہے اندر کی طرف سینٹی پیٹل لگتا ہے باہر کی طرف فورس لگتا ہے اس نے کہا یہ سکیہ بناو میں کہ میرے سکول والا بھی ٹوش ہو جائیں اس نے ایک پروجیکٹ بنایا بانس کے دو تکڑے لیے حالانکہ اس پر چرچہ ہونا بہت باقی ہے کیونکہ اس میں جو سوڑا فورس کے بارے میں آتا ہے لیکن ہماری کلاس اتنی ضرور ہے کہ ہم اس کے لیے بول سکتے ہیں یہ پانس کے دو تکڑے ہیں اور یہ تار کے اوپر لگے ہوئے ہیں اور اس کے ہاتھ نہیں لگایا گیا اس کے بارے اس کو گھومائیا گیا گھوماتے ہیں یہ بیٹس جو ہیں وہ باہر کی طرف چلی گئی یہ جو پانس کے جو تکڑے ہیں یہ دونوں باہر کی طرف چلے گئے میں پھر گھوماروں جبکہ اس کے ہم ہاتھ نہیں لگا لے ہیں بٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ دونوں باہر کی طرف ویٹس سلی گئی again I am repeating the same process you will find the most of particle moves out away from the center it means when the body is moving on central part a force act along the radius away from the center so this is how we can demonstrate how we can visualize actually seeing his believing اگر آپ کے سامنے کوئی بات کرے گا تم سے کہا آپ یہ سکتے ہو یہ جب شاہدی ہوئی تھی یا یہ جو برمالات پینائی گئی تھی یا یہ جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس سمیں میں وہاں کھڑا تھا یہ غلط کوئی نہیں سکتا اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب بوڈی سرکلر پاپ پہ گھوم رہی ہے تو باسٹ میں پارٹیکل باہر گئے ہیں اس کا مطلب اس کے پر کوئی بھی force لگتا ہے جس کو کیا بہتے ہیں سینٹیو بیوگن پور اسی طرح سے یہ ایک دو لوہے کے بولٹ ہیں ایک چھوٹا ایک بڑا ہے ہماری مانیتہ یہ ہے کہ چھوٹا بڑے کو نہیں کیسکتا بڑا ہی چھوٹے کو کھینچے گا یہ ہم نے پڑا ہوا ہے اور اگر ہم کلپنا کریں امیزین کریں جیسے اگر آپ سے پوچھا گیا دسوی کلاس میں دسوی پوچھا گیا کہ سٹیل اور ربر میں سے زیادہ الاسٹک کون ہے تو سٹیل اور ربر میں سے زیادہ الاسٹک کون ہے ربر زیادہ الاسٹک ہے دسوی کلاس کا یہ انسر ہے لیکن گیاری میں جیسے آپ نے الاسٹک کون ہے کہ سٹیل اور ربر سے پوچھا ہے تک شروع ہے کہ سٹیل اور ربر سے پوچھا ہے